آئیے سنتے ہیں علیم واجد صاحب کو شرکت کی انہوں نے بجنوں کے مشاعرے میں اور اپنے اشار سے اپنی غزل سے لوگوں کا دل جیت لیا یہ مشاعرہ راکی ٹاک پر آن لائن سنا گیا زمانے کیوں نہیں آتے پلک کر ان کی چاہت کے زمانے کیوں نہیں آتے وہ جن کی یاد آتی ہے وہ جانے کیوں نہیں آتے وہ جن کی یاد آتی ہے وہ جانے کیوں نہیں آتے شکریہ دیوان بہت بہت شکریہ ایک شیئر حضرت کرتا ہوں تیری بے بات نظروں نے آیاں کر دی کہانی سب تیری بے بات نظروں نے تیری بے بات نظروں نے آیاں کر دی کہانی سب تیری آنکھوں کو رازے دل چھپانے کیوں نہیں آتے تیری اس مشاعرے کے کل میں رہے محمد افاق انساری محمد افاق انساری کی شادی کے موقع پر یہ شاندار مشاعرہ ارگنائس کیا گیا تھا ہم شکریہ دا کرتے ہیں ممبل میں رہنے والے جناب فضلو رحمان صاحب کا جن کی دعوت پر یہ مشاعرہ ہم نے آپ تک پہنچایا تو یہ تھا ایک شاندار اور انڈیا مشاعرہ اندوستان کے صوبے بجنور کے منگول گاؤں کا جی ہاں امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پھٹائیں گے اگر آپ کو اور مشاعرے دیکھنا ہے تو ہماری ویب سائٹ www.rockytalkmedia.com لاغن کر سکتے ہیں اگر آپ کو آن لائن مشاعرے سننا ہے یا کھٹی میڈی باتیں کرنا ہے تو موبائل میں روکی ٹاک کا ساپٹیئر اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پھٹائیں گے کیمرہ پرسن ریحان خان کے ساتھ شفیق خان روکی ٹاک کے لیے زلہ بجنور سے